حلوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب حلوم شریع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چودہیں پارے کا خلاصہ اس پارے میں دو حصے ہیں نمبر ایک سورہ حجر مکمل نمبر دو سورہ نخل مکمل پہلا حصہ سورہ حجر میں چار اہم باتیں یہ ہیں کفار کی عارضو قرآن کریم کی حفاظت انسان کی تخلیق اور تین قصے نمبر ایک کفار کی عارضو آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے نمبر دو قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نمبر تین انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا فرشتوں کا مسجود بنایا شیطان مردود ہوا اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی نمبر چار تین قصے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی اس وقت ان کی اہلیہ بہت بڑی تھی بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تاجب بھی ہوا فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں آپ مایوس نہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان لوگوں کی جڑھ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی تین اصحاب الحجر ان سے مراد قوم سمود ہے یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بدپرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے انہیں مختلف موجزات دکھائے گئے بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا موجزہ جو کہ حقیقت میں کئی موجزوں کا مجموعہ تھا اونٹنی چٹان سے بنامد ہونا نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا لیکن ان بدبختوں نے اس موجزے کی کوئی قدر نہ کی بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے دوسرا حصہ سورہ نخل میں پانچ اہم باتیں یہ ہیں توحید، رسالت، شہد کی مکھی کا تذکرہ، جامع آیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف نمبر ایک توحید اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا انسان کو نطفے سے پیدا کیا چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں گھوڑے، خچر اور گدے پیدا کیے جو سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں رونک اور زینت بھی ہوتی ہے بارش وہی برساتا ہے پھر اس بارش سے زیتون، خجور، انگور اور دوسرے بہت سارے مواجات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے روان دوان ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے نمبر دو، رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بنائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مسائب پر صبر کریں نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے نمبر تین، شہد کی مکھی شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے نمبر چار، جامع آیت اس صورت کی آیت نمبر نوے میں تین باتوں کا حکم دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے عبادات اور معاملات میں عدل ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابتداروں کے ساتھ تعامن کا حکم دیا گیا ہے اور واضح مرائی بنا کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے نمبر پانچ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعریف حضرت عبراہیم علیہ السلام زندگی بھر توہید خالص پر جمع رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے تباہ کا حکم دیا گیا ہے حلوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب حلوم شریع حلوم شریع حلوم شریع